شما اور پروانے کا صدیوں پرانا عشق حقیقت یا فسانہ پروانے روشنی کے ارد گرد کیوں گھومتے ہیں سائنس دانوں نے جواب ڈھونڈ نکالا شما اور پروانے کے بارے میں متعدد اشار پڑے ہوں گے بلکہ دیکھا بھی ہوگا کہ کس طرح پدنگے روشنی کے گرد دیوانوں کی طرح چکر لگاتے ہیں مگر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صدیوں سے ڈھونڈا جا رہا ہے اب سائنس دانوں نے اس حوال کا ممکنہ جواب دیا ہے جو توقعات سے بلکل برعکس ہے برطانیہ کے امپیریل کالج لندن کے ماہرین نے اس حوال کا جواب جاننے کے لیے جدید تیرین ویڈیو گرافی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دریافت کیا کہ شما اور پروانے کے عشق کی صدیوں پرانی باتیں افواہیں ہیں حقیقت تو کچھ اور ہے در حقیقت پتنگے خود کو جگمگانے کے خواہشمن نہیں ہوتے بلکہ یہ ان کا اندرونی جی پی ایس یہ میکانیزم ہوتا ہے جو انہیں روشنی کے گرد چکرانے پر مجبور کر دیتا ہے یقین کرنا مشکل ہوگا مگر تیز روشنی ان کے اوپر نیچے ہونے کی حص کو گڑ بڑا دیتی ہے کیڑے اپنی پرواز کی سمت کو اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر دے کرتے ہیں کہ آسمان نیچے سے کہیں زیادہ روشن ہوتا ہے تو جب انہیں روشنی کا کوئی ذریعہ نظر آتا ہے تو پتنگے اور دیگر کیڑے اپنی سمت کو درست رکھنے کے لیے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ وہ گھر پر لگے بلک کی روشنی کے عاشق ہے دیگر سگنلز جیسے کشش سکل سے جب ان کیڑوں کو متعزاد میسیجز ملتے ہیں تو ان کے ذہن چکرا جاتے ہیں جس کے باعث وہ چیزوں سے ٹکرا جاتے ہیں یا زمین پر جاگ گرتے ہیں آسان الفاظ میں مسنوی روشنی متعدد کیڑوں کی آسمان کی جانب پوزیشن برکرا رکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اور وہ ہمارے بلک کے گرد بھنس کر رہ جاتے ہیں اس تحقیق کے نتائج جرنل نیچر کمیونکیشنز میں شائع ہوئے تحقیق کے مطابق انسان صدیوں سے روشنی کے اس جال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایک صدی اسویں کے تحریری ریکارڈز میں کیڑوں کے اس رویے کا ذکر ملتا ہے اس کے بعد سے شما اور پروانے کے تعلق کے بارے میں متعدد خیالات سامنے آئے ہیں جیسے پتنگ چاند کے گرد گھومتے ہیں مگر اب تک مناسب ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باعث حقیقت سامنے نہیں آسکی تھی محقیقین کے مطابق کم روشنی میں چھوٹے کیڑوں کی 3D ٹریکنگ چیلنجنگ ہوتی ہے اور ماضی میں ضروری ٹولز دسیاب نہیں تھے انہوں نے مزید بتایا کہ کیمرہ ٹیکنالوجی اور ٹریکنگ سوفیئرز میں جدت کے ذریعے ہم نے یہ جانا کہ کیڑے مصنوعی روشنی کے گرد کیوں گھومتے ہیں انہوں نے مختلف اقسام کے 477 کیڑوں کو مصنوعی روشنیوں کے قریب اڑایا تاکہ ان کے روائیوں کا مشاہدہ کر سکیں انہوں نے دریافت کیا کہ جب کیڑے مصنوعی روشنی کے قریب ہوتے ہیں تو وہ ایک جان لیوہ چکر میں پھنس جاتے ہیں یعنی مرنے تک گھومتے رہتے ہیں یا کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں البتہ کئی بار ہوا انہیں راستے سے ہٹا دیتی ہے جس کے بعد وہ بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے روشنی کے قریب کیڑوں کے روائیوں کا مشاہدہ کیا اور اس حوالے سے ہماری روشنی کے طویل فاصلے تک مرتب اثرات پر تحقیقی کام کی ضرورت ہے